السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے اب کیا ہوا اس وقت سے بھی سادش شریف کہ ماں نامتین کی مرکزیت کو ہٹائیں گے اور پھر اس کی ملک کے اس کو مرکز بنائیں گے آگر کا اس کو ختم کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ امیر بننے مد جب امیر بننے مدت ہوگے تو ہم کہیں گے وہاں چلو وہاں فیصلہ کیونکہ سارے زیادہ قربانی دینے والے وہاں موجود ہیں سمجھ بات آ رہی ہے لیکن اس زمانے میں اللہ والے اللہ معبول حسن رحمت اللہ میں جیسے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے شیخ العدیس رحمت اللہ میں جیسے برگزیدہ بندے بڑے چکام جنگیں سارے عالم کا مرکز یہ ہے سب کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں یہاں کا فیصلہ یہی ہوگا چاہے مہینہ بھی لکھ جائے اور تاصلو ہم خبردار اس فیصلے میں کسی ملک والوں ہم اس میں نہیں رکھیں گے یہاں تو صرف نظام الدین جو ہندوستان کا خالص رہے گا اس کا اور جو اس علیاء کی خالص ہوگا اللہ نے اس خاندار کو چنا ہے اور حدیث میں ہے یاد رکھو دین کا علم کا پہلو ہو ذکر کا پہلو ہو اور یہ عمومی محنت جو پورے دین کو قائم کرنے کی اس میں جو قائد ہوں گے جو لے کے چلنے والے وہ بنو اسماعیل سے ہوں گے اور وہ کس سے ہوں گے بنو اسماعیل یعنی بنو اسماعیل کہتے ہیں حدیث سے جس خاندار سے آپ ہیں اسی سے اب بگر طالب بنو اسماعیل ہے اسی سے چلے گا تو عائمہ تم انکوریش آپ دیکھو علم کو جو اللہ نے ہندوستان میں پھینایا اور شاہ وزی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندار جو اکنے حدیث نے کر آیا وہ کون تھے؟ بنو اسماعیل تھے اور خاصی صاحب نانو کی رحمت اللہ علیہ اللہ نے دعویلوں کھائے گیا وہ کون تھے؟ بنو اسماعیل تھے سیدنا عبود و نطالوں کے آتاریس آتاریسویں پرڈی کے ہیں تو ہر مہنی چشنی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ کہ وہ بھی بنو اسماعیل سے تھے نظام دین عہدی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ بنو اسماعیل سے تھے اللہ نے پھر جب عمومی عالمی محنت کہ پورے دین کو قائد کرنی کی محنت اللہ نے لیا تو وہی عبود و قطعہ کے خاندار سے بنو اسماعیل سے موڑا علیہ السب رحمت اللہ علیہ سے کہا اللہ عیمت عمومی قریش اب اس محنت میں جب جب ذمہ دار کی ضرورت ہوگی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ذمہ دار تھا کہ اسی خون کا ہوگا اسی خون کا ہوگا کس کا ہوگا؟ بہرحال اب معایل اس پر حفظ علیہ کے انتخال ہوا اس پر کتنے تھوڑے اٹھے مخلصین تھے جم گئے پر فترہ کر گیا اور معایل آسر رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت باہت ہے اب جو ہے یہ عمیر بنے بگے یہ تعلیم شیخ کے باتوں میں لکھا ہے جو یہ کتابیں پڑھا کہہ لگے کہ نہیں میں امیر نہیں ہوں میں تو اس فتنوں کو بچانے کے لیے میں امیر بن کے بیٹھا ہوں جیسے یہ حال ان بڑے ہو جائیں گے ان کے لڑکے اور اس کا حق ہے میں اسے دے دوں گا لیکن وہاں حضرت صاحب کہہ رہے گی حضرت نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں بھی آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کرتا ہوں آپ امیر ہیں دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے تاکہ فتنہ نہ ہو آپ بھی امیر رہیں گے تو آپ امیر بنیں ایسے تھے ایسا ہوں اب سنو اب 32 سال موڑے نام سوہمت اللہ کے عمارت میں پوری دنیا میں دعوت کی محنت ہوتی رہی ہے اس کو جماعت کا کام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں جماعت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں ارے بھولو بھائی ارے بھولو تو سعی ہاں نہیں کچھ پاؤ جماعت تو قبلی جماعت ہاں نہیں کوئی والے ارے نہیں نہیں جماعت کسے کہا سنو جماعت کہتے ہیں جو ایک کی اطاعت میں کان کھل کے سننا ایک کی اطاعت میں ایک نیت ایک مقصد ہو کر عمر کو پورا کرنا کہتے ہیں یہ جماعت اسے کہتے ہیں جماعت مغرب کی نماز میں نے جماعت سے پڑھی اب اس کا ترجمہ کرو ایک امام کی اطاعت میں ایک نیت ایک مقصد ہو کر اللہ کے اہم فریضے کو ادا کیا تو کہتے ہیں جماعت کی نماز ہوئی اب نماز پڑھنے والے کو دین کرو 35,54,434 جمعے کیلئے گئی رہے نہیں جماعت کی نماز کیوں کہتے ہیں ایک امام کی اطاعت ایک نیت ایک مقصد امام کی نیت مغرب مقتدی کی نیت مغرب امام کا مقصد اللہ راضی مقتدی کا مقصد اللہ راضی جماعت کہتے ہیں ایک ہی اطاعت میں ایک لیت ایک مقصد پر جمع ہو کر اعتام کرنا اسے جماعت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب جب مسلمان ایک ہی اطاعت میں ایک فکر ایک مقصد ہو کر دین کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں جماعت کہلاتی ہے یَذُ اللَّهَ مَعَلْ جَمَاعَا مُتَفَقْنَ عَلَيْا بخارِ مسلم کی روایت میں اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے بات سہنا دین کا کام جب ایک اطاعت میں ایک لیت ایک مقصد پر حکم کریں گے اللہ کی مدد ہو جائے گے علم کا کام اب ایک مدرسے میں ایک محتمین کے احتمام میں سارے مدرسی سارے طلبہ اطاعت کے ساتھ انہیں ایک مقصد نیت کرتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے غیبی خزانے سے مدرسے کا نظام چل رہا ہے اللہ پاک پنفار ہے اللہ چلا رہے ہیں اللہ کی مدد ہے کیوں کہ ایک کی اطاعت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں جی ہر جگہ دیکھو مدرسے دوستو یہ عمومی محنت یہ جماعت کے ساتھ کیوں یہ ایک امیر کی اطاعت ایک لیے سے ایک مقصد ہو کر کر رہے ہیں اس لیے اس پہ جماعت کا کام کہا جا رہا تھا اللہ کی مدد اب شیطان ہوئی دشمن یہ تک دعوت چلے گی دعوت کو پورنے کی سادش کرے گا کیا کرے گا دعوت کو بڑھیں دے گا نہیں وہ تمہیں ایک پوائنٹ بتا ہے وہ بوٹھو رہے گئے توجہ کم ہو گئی وہ بات رہ گئی تھی ایک ہی کہا تھا بہران اب شیطان کو جھلن ہے ارے پوری دنیا کے امت عرب اجم یورم افریقہ افریقہ سب جمع ہو جائیں گے یہ تو میرا بیڑا غرب ہو جائے گا اب اس نے کہا ان کو کیا کروں گا امام کو علاق جماعت کی نماز میں امام اور مقتدی مل کر جماعت کی نماز امیر اور شورہ مل کر جماعت ہے شورہ خالی شورہ برائے شورہ نہیں قرآن میں حدیث میں صحابہ میں شورہ امیر کو متین کرنے کیلئے اسلام میں ہے پورے قرآن میں دو آیتیں ہیں اور سارے جس جو آیتیں یہ بتا رہی ہیں سارے مفسرین نے شروع سے لے کے آج تک کی تھانوئے والاللہ مرقدوں تک بیان القرآن تک میں لکھا ہے کہ بغیر امیر کے شورہ شران جائز ہے جی ہاں سوڑے پوری قرآن حدیث صیرت کھول کے دیکھ لو اس کے خلافوں میری گردن آپ کا تھلوار جی ہاں ملکن لیکن امت کو سمجھ نہیں ہے یہ باطل کی سادش ہے ارے قبلیق والو سنو یہ شورہ امارت کی لڑائی نہیں ہے یہ نفسانیت اور شیطانیت کی چڑھائی ہے کہ تبلیق کا غلط بھوڑ دو امت کا جمع امت کا جمعہ ٹھٹا ٹوٹ جائے امت کی ہوا اکھر جائے اور باطل راجر مولی کی طرح کٹ کے آگے لکھر جائے اس لئے مدرگو دوستو سمجھنا ہے وسیرت کے ساتھ یقین کے ساتھ چلنا ہے تو میں نے ارز کیا اللہ نے پھر سے عمومی عالمی اشتبائی محلط کو چلایا اب سنو مولا عنام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیا بتیس سال چلا ان کے انتخال کا وقت آیا انتخال سے پہلے حج ایک حج کی ہے حج کے بعد آخری جو حج تھا اس سے پہلے ایک باقیدہ کتاب ہے تاریخ ہے ہم لوگو فرصت تھا نہ کتاب پڑھنے کی نہ تحقیق کی حضور نے فرمایا جو سنی سنائی بات اُڑائے وہ پکہ جھوٹا ہے کفا بیماری تجیبا ایو حدیث عدی کل مہ سمیع مسلم شریف کی روایق ہے جھوٹا ہونے کیلئے کافی ہے سنی سنائی بات کو چلا نہیں چلا ہے بس قرآن نے کہا کوئی بات پہنچے تحقیق کرو اگر کوئی مسلمان ہے لیکن گناہ کبیرہ کھلن 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 کرتا ہے وہ کوئی خبر دیا تو تحقیق کرو مسلمان کھلن 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 کبیرہ کیا کوئی خبر کیا تو قرآن کہتا ہے تحقیق کیے بگر قدم نہ اٹھاؤ یہ درجال نے یہ خبر دے تحقیق کی بگر اعتماد کے گناہ دیں گے امت گناہ دیں گے یہ کہاں کا اسلام کہاں کا ایمان ہے تو بذلگو دوستو اب سنو اب مونے نام سر احمد تولا لے گے جب وفاق کا وقت حج سے پہر ہے جب حج میں جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا مقیدہ نام لکھا ہے حجیق دلوحام صاحب کہاں ان کے انتقال ہو گیا اللہ ان کی مقفرت فرمائے درجال کے بلند فرمائے مغربان نماز جنازہ بھی ہو گئی ہوگی انشاءال انہوں نے کہا حاجی صاحب حضرت آپ جا رہے ہیں آپ نے اپنے بات کوئی امیر متین نہیں کیا یہ کام جو امت پرے کا ہے پورا عالم جمع ہے پھر تو امت کا سیرازہ بکھلے حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات آپ نے کہی بہت اچھی بات کہی فرم تا تاغذ کلم لاؤ سات نام لکھائے کہا جب میں حج کر کے آ جاؤں ان ساتوں کو نظاموں دی میں جمع کرنا ان سے ضروری بات کرنا پھر حضرت حج میں چلے گئے حج سے آئے تو انہوں نے ساتوں کو جمع کیا جس میں سے ایک نہیں آئے وزہ نہیں ملا باقی چھے آگے جمع ہو گئے جب چھے جمع ہو گئے حضرت نے فرمایا سنو ایک آدمی رہ گئے جب جمع ہو گئے حضرت نے فرمایا اب جب میرا انتقال ہو جائے کہ تم نو آدمی کی جماعت ہے دس تو دسوے تو آ سکے نہیں کہ یہ تمہاری جماعت میرے مرنے کے بعد تم جو ہے جمع ہو کر جس کو امیر متریل کر دوگے میرے بات وہ امیر حضرت ماری کہ وہی جو حضرت مارتانوں تفقی بنائے تھے لیکن چونکہ کام بڑھ گئے تھا بجائے چھے چھے کے انہوں نے دس کر دیا اب سنو اس کے بعد چند مہینوں کے بعد انہیں سو پنچانوے میں حضرت کا انتقال ہو گیا یو پی میں ایک اشتماع تھا وہاں سے انتقال ہو گیا تو یہ سارے جمع ہو گیا نظام الدین میں امت کی بھیڑ جمع ہو گئی اس زمان جو لوگ جانتے ہوں گے یاد ہوگا ہندوستان حکومت نے ٹرین فری کر گئی تھی بڑا مجمع ایسا مجمع تو تاریخ میں نہیں بکھا گیا ساری دنیا کی سلائٹیں دھما دھما آنے چکے ہو گئی پھر کیا ہوا شیطان کیا کرتا ہے امت میں ایک آواز چلا کے دیکھتا ہے چلے گا کی نہیں چلے گا جھوٹ بکا کے پھیکتا ہے اب بہار آواز لگے کہتا ہے ہم رہے ساتھ ساتھو امیر بنایں ایک بڑی قادر نیوات ہو اللہ نے وہی سے کام دیا ہے کچھ لوگوں میں آواز ہیں ہم لوگ تو زبیر ساتھو امیر بنایں یہ بات چلتے چلتے تانہ گھڑا تک نوبت آتی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری سیرت محبوب ہوگی تو آپ فیصلہ کر سکیں گے ورنہ ادھورے میں ٹکڑا ہو جائے گے تو یہ حال تھا اب وہ دس نو آدمی جمع ہوئے اس صورت حال میں باہر یہ تھا پورا گھڑا گھڑا وہ کہتا ہے اگر وہ بنے مانے میں نہیں وہ بنے مانے میں نہیں لٹھٹھیں گا چلے گا یہ باہر شیطان محول حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوئی بنائیں گے تو یہ مشورہ والے اب اس کے بعد تین دن تک مشورہ ہوتا رہا آخری مجلس میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ میں کہا میں جی محرام رحمت اللہ علیہ فیصل تھے اس مشورے کے کہ اب کس مجمع اس میں ہم نے بڑا معنی ہے یہ جو تیہ کریں ہمارے ذمہ ہے اجتماعی کام کا مشورہ ہے ہمارے ذمہ واجب ہے ہم اتاعت کریں اب سب تیہ کر کے بیٹھو جو تیہ کریں گے اس مجلس میں ہم سنیں گے مانیں گے اور اعلان کریں آخری مجلس جب لگی اس میں رائے آیا تین آدمی کی رائے محضور ساکھ بارے میں تین آدمی کی رائے محضور ساکھ بارے میں نو تھے کیونکہ دسویں تو آسکے نہیں تو کتنے مچے تھی اب موڑا اظہار صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں جو مشاہ کول حدیث تھے مرکز کے امام تھے انہوں نے کہا یہ دونوں ہیں مجھے ان کے ساتھ کر دو ہم تین آدمی کی جماع یہ عمارت کے بوجھ کو لے کر چلیں جیسے سیرت میں حضور سلام نے یاد ہے موتا کا واقعہ تین امیر بنائے تھے لوگ میں آپ کو یاد ایڈبانس یاد دلا رہا ہوں آگے مدد ملے کی سمجھ نہیں تو لوگوں نے کہا امیر ایک ہوتا آپ تینٹھو تینٹھو کیا کہتے ہیں میری رائے ہیں اگر پانی نہیں ہے تو تیمن سنواز ہو سکتا ہے اگر ہم کسی وجہ سے ایک امیر پر متفرد نہیں تو یہ تین آدمی کے جماعت بن جائے گی اسی میں ترکیم سے امیر بن جائے گی تو خیر جو دوسرے تھے انہوں نے کہا کہ میری رائے بھی یہی ہے جو انہوں نے دی پھر میاجی محراب نے لکھ دیا کہ تب میرا فیصلہ یہی ہے کہ مونہ اظہار صاحب مونہ اظہار صاحب یہ تین آدمی کے جماعت یہ امارت کے کام کو سمجھ لیں اور اعلان ہو گیا الحمدللہ امت جمع ہو گئی تو ان کا بھی رہا ان کا بھی رہا اور کوئی مسئلہ نہیں پوری دنیا میں کام چلتا رہا پھر چھ سات مہینے کے بعد کم ہو بیشت جو کتاب میں لکھا ہے مونہ اظہار صاحب سے انتقال جب تک یہ تھے یہ امیر ہوتے تھے یہ چلے جاتے تو کبھی ان کو نائب بناتے کبھی ان کو نائب بناتے مشک بناتے تھے امت کو لے کے چھنے ان کا انتقال ہو گیا اب کتنے بچے اچھا ہاں جب فیصلہ ہوا پھر کسی نے کہا کہ امیر ایک ہوتا آپ کیم بنا دیئے کہا سنو سیرت میں ایک واقعہ ہے یہ ہمارا فیصلہ سیرت سے ہٹ کے نہیں ہے یہ جی کا فیصلہ سیرت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنای موتہ بھیجی کہا زید امیر ہوں گے رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوں گے تو جاپر ہوں گے وہ شہید ہوں گے جب وہ بھی شہید ہو جائے مسلمان آپس کے مشہورے سے انگیر ہوں گے اب سارے بزرگ جو ہے سارے اللہ والے تھے کہا چاہیے ہمارے ذہن میں بات نہیں تھی ابھی چونکہ افترات ہے الحمدللہ یہ ٹھک سیرت پر فیصلہ ہوا ہے وقت متینا پر اللہ تعالیٰ اپنا کام چلائیں گے تو مونہ ادھار صاحب کے انتقال بچے کتنے مونہ زبیسہ مونہ سار صاحب یہ فیصلہ کرتے رہے یہ کبھی نہیں ہوتے ان کو بناتے چلتا لیکن ادھر دو ہزار چھے سے دو ہزار چھے سے ہم ادھر حرمین میں رہتے تھے وہاں دیکھتے تھے لیکن جب یہاں دو ہزار چھے سے ہندوستان آنا ہوا یہاں رہ کے میند اس دن سے الحمدللہ ملک کا مشہورہ کبھی چھوٹا نہیں اللہ کے مدد سے صرف دو تین مشہورے چھوٹے ہیں جب بیرون کی جماعت میں گئے تھے کسی دنیا بھی غرض سے تو سارے مشہورے میں دو ہزار چھے سے مولانا زبیر صاحب رحمت الدالے نے اپنے حجات میں ساری ذنہ داری حضرت مولانا صاحب سب کو دے دیتے ہم لوگ جب مولانا جاتے تقاض ہمیں تو کہتے بھائی ارے امیر صاحب سے مل کے آئے نہیں مزار ہم لوگ کہتے ہیں حضرت وہ تو کہتے ہیں آپ سے ملو کعب ہائی کعب وہ کرتا ہے عالم وہ دیکھتا ہے اس کو بتاؤ اس کو بتاؤگے تو کام اس کے ذہن میں ہوگا ایسے وہ چلتے رہے بہران مولانا زبیر صاحب نے ان کو بنا دیا اور یہ ان کو بڑا سمجھتے تھے اس لئے ہر جگہ دعا مولانا زبیر صاحب سے کناتے تھے یہ ان کو امیر سمجھتے تھے وہ ان کو امیر سمجھتے تھے اب چلتے چلتے مولانا زبیر صاحب کے انتقاض ہو گیا اب کون بچا ارے کون بچا اگرچہ دن میں میں ہے لیکن اعدلو ہوا اقرب انتقوا وسلمانو نیجی دشمنی کو چھوڑو حرس حسد کو چھوڑو دشمن جلن نفرت کو چھوڑو حق نہ ہو ہوا اقرب انتقوا یہ تقوا کے قریب ہے والتقوا اللہ اللہ شاڑو تمہاری گردر ناب دیں گے اللہ تمہاری شخصیت تمہیں دیکھیں گے تم کون ہو کتنے بڑے ہو گردر ناب دیں گے کلامت میں اللہ اچھے اچھو پر ہی نہ کر دیں گے اللہ سے ڈرو سچ کرو کیا کرو سچ کرو کسی نفسانیت کے غلبے میں سچ کو مت بٹھاؤ امت کو حق بٹھاؤ اللہ کو امت کا توڑ اتنا گناہ ہے اتنا گناہ کہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُونُوا فَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مسلمانوں ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے امت کو توڑ کر کفریہ کام کیا امت کو توڑنا یہ کفریہ عمل قرآن نے شمال کیا ہے اس لئے قرآن نے قرآن نے یوں کہا وَسَلْوَا لُو اللہ سے درتے رہو اللہ کا در یہ امت بنے کو جمع کرے گا دوسرا کا کتاب اللہ سنت رسول اللہ سیرت صحابہ کو فکر لو تو تمہارے اندر اجتماعیت آئے گی جہاں اس سے ہٹو گے اس سے اجتماعیت آ جائے گی تو بذرگو دوستو اب کیا ہوا کیا بچا بچا کیا بولو اب سنو لوگوں کو خبر معلوم نہیں جب مہنو سبیر صاحب کے انتقال ہوا الحمدللہ یہ بندہ وہاں موجود تھا مکرمائی گواں یہ بھی وہاں تھے مہنو شمیر صاحب ہاتھ بھی پڑھے تھے دوسرے جنازہ پڑھا گیا دوسرے دن مشورہ ہوا سارے دنیا سے لوگ آئے اور وہی تیہ ہو گیا سب نے تیہ کر دیا کہ حضرت تو فیصل تھی بھی سام سے اب تم امیر متیل ہو گئے ہم سب نے آپ کو امیر بنا لیا حضرت نے کہا بھائی چلو ہمارا کام مشورہ سے چلتا ہے چلتا رہے گا فیصلہ تو وہی کرتے ہیں بھائی حضرت ہم تو امیر کو امیر نہیں کہیں تو کیا کہے گا امام کو تو امام کہنا پڑے گا امام اپنے اندر دن آئے کہ میں کچھ ہوں وہ تو سوچے میں خادم ہوں لیکن ہم تو امیر کہیں گے ہم کے امام کہیں گے الحمدللہ اسی وقت پھو چکا تھا پھر دوہزار چودہ میں سفر ہوا کے عالم کے لوگ جمع تھے الحمدللہ سب نے حضرت کی امارت کو تسلیم کیا اور دوہزار چودہ میں سارے فیصلے ہوئے حضرت محمد صاحب صاحب کی امارت میں حرمین میں ہاری سب آتے تھے مشورے میں اللہ گواہ ارحاد پڑیئے یوں میں گاری اُن دب چوکی ملاتا تھا حضرت محمد صاحب صاحب فرماتے ہیں حضرت یہ سارے ممالک کے تقاضے آگئے ہیں اگر آپ کسی کہیں جانا چاہتے ہیں خل اب شیطان نے دیکھا کہ جا جا میرا تو پولیسی چلا نہیں وہاں بھی چلا نہیں یہاں بھی چلا نہیں چلے میں کیسا کریں گے جے پوری امت جمع ہو گئی چوڑے سے حج سے واپس آئے کوئی مسئلہ نہیں پرنرانے اچھا وہیں ہم لوگ تھے ایک گزرگ جب حج کی محنت ختم ہوئی مجھ سے ہم اور زندار بھی تھے میں بھی تھا مکہ میں بابے بھنی کبتنس کے پاس ہم لوگ ٹھہرے تھے وہیں پر ناشنے پر انہوں نے کہا کہ سنو باطل کی بڑی سادش ہے باطل اس کی فکر ہے یہ امت دعوت میں جو امت جمع ہے پورا عالم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی انہوں نے کہا میں تم اسے اہد لیتا ہوں تم سب اہد کرو الحمدللہ ہمارا عالم جمع ہو گیا اب انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ایک خلیر پر جمع ہو گئے تم ادھر کرو جانے کے بعد کسی تسمی کی وجہ سے تم امت کی اشتماعیت کو مت توڑنا کیونکہ اتاس سے ہٹ ہوگے تو چکڑے ہو جائے ہم لوگ کو سوچے بھی نہیں تھے ہم سب نے عظم کیا کہ جان دیں گے امت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے تاریخ بھی آگے سیرت بھی سامنے قرآن حدیث بھی ہے دعوت بھی ہشتری بھی ہے سب موجود ہیں پھر کہلے کہ تم جانتے ہو میں کیوں اہد کراتا ہوں ان کا بتا دیجئے حضرت کہلے گے یورپ کے ایک اشتماعے ہو گئے وہاں پر ایک ہمارے ساتھی پوچھے مقام میں ہے دنیاوی لائے سے ایک خط پکڑے ہو جو باطل کا پوری دنیا میں جو امت کو توڑنے کی سادی سے چل رہی ہے آج سے بھی ایک زمانے سے چل رہی ہے اس میں لکھا تھا کہ دنیا میں دین کے نام سے جیتنا کام ہوتا ہے ہم کو کسی سے گھر نہیں ہے ہم کو کسی سے گھر نہیں ہے ہم کو کھریا ہے ساری دنیا میں چل کے ان کے پہلے سفرے توڑ پیدا کر دو کیسا کر دو اس وقت سنائے پھر روئے کہہ لے کہ دعا کرو ہر عمین میں اللہ حج کی محنت کو قبول کر دیں تو یہ امت یہاں جمع ہو گئی ہے ایسا ہی امت جمع رہے اب چودہ میں آفیت سے آگئے پندرہ جہاں شروع ہوا پندرہ سے یہ بادر بن لانا شروع ہوا جی اب لوگوں ختم نہیں یہ تو کہاں سے نیگا فطرہ نکال آیا شورا امیر علق شورا علق سنو امیر شورا کو علق کرنا ایسا ہے جیسے گردن کو پھٹ کو وہاں پھیٹ دینا دھڑ کو وہاں پھیٹ دینا اس کو کیا کوئی انسان ہاں امام کو علق اگر دو مقتدی کو علق کر دو جماعت کی نماز ہوگی ذرا انسان سے کہو ارے کہو بولو تو ہاں تو نہیں کچھتاو اگر امام کو مقتدی سے ہٹا دو کہ امام کوئی نہیں ہم نے سو ایک ہم نے ایک ہزاراتی آخر نماز پڑھ لیں گے جماعت کی نماز کوئی امام نہیں کہ ہمیں جھٹتے پکے جھٹے بغیر امام کی تو جماعت کی نماز ہی نہیں ہے وہ تو اندرہ کی نماز ہے جیسے جماعت سے نہ مقتدی کو ہٹا کر امام کہہ سکے گا کہ میں جماعت کی نماز پڑھایا ایک بھی نہیں مقتدی تو جماعت کی نماز نہیں جیسے امام اور مقتدی کا رشتہ ہے ایسے ہی صیرت میں ایسے ہی شورہ بدھتا جاتی ہے امیر متین کرنے کیلئے امیر متین ہوتا ہے شورہ ان کے ساتھ الحمدللہ مغلے والے مزید جیسے میں نے امیر کی تاریخ سنائی امیر اس کے بعد پندرہ میں جیسے فتنہ آئے فوراں پورا ملک جمع تھا الحمدلہ وہ سارے واقعات میں ہم موجود تھے یہ گھبلہ کر کے جو ایک بھلک چیز بنا کر امت میں چھوڑ دیئے گیا کہ یہ شورہ ہے یہ مانتے نہیں زبردستے امیر بن گئے الحمدلہ ہم سب فورا ملک موجود تھا اور وہاں پر حضرت نے آکھ آدمی اپنے ساتھ شورہ متین کر کے بنایا سب نے کہا کہ ہم شورہ نہیں کیونکہ ساری دنیا بیٹھتی ہے مشورے میں آب کرتے ہیں سو دو سا آدمی روزانہ ہوتے ہیں حضر نفرانی میں نے وعدت کیا ہے ہماری بھی شورہ ہونی چاہیے ذمہ دار کے ساتھ تو الحمدلہ آخری کی شورہ حضرت کے ساتھ جانے گا سارے دنیا لیکن یہ شیطان جو اساتش میں نگا ہے کسی طریقے سے اجتماعی افتت ہو اس لئے بذل ہو دوستو آپ صلی اللہ نے ارشاق فرمایا حضرت عربان جب میں ساری وزیرانہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ نے ایک پردہ بیان کیا آنکھوں میں آنسو آگے دل ہل گئے ہم یہ سوچے کہ بس آنکھ صلی اللہ ہمارے درمیان سے پردہ فرمانے والے ہیں تو ہم نے کہا اوسنا یا رسول اللہ ہے لیکن ابی سلم ہمیں وسیعت فرما دیجئے آپ نے فرمایا اوسی کم بتکو اللہ اللہ شدرنے کی وسیعت کرتا ہو تنہائی میں رہو منجمع میں رہو اللہ شدرتے رہو جو چاہوں گا کہتوں گا نہیں کراماً قاتلی یا عدمونا ما تفعلون ما یلجن من طور انہا لزئی رقیبنا تیر فرشتہ فوراً موٹ کر رہا ہے خیامت میں زبان کھنچ لی جائے اللہ شدرتے رہو کہہ کرو اوسی کم بتکو اللہ دو آدمی بیٹھو سوچو تیسرا اللہ ہے دیکھتا ہے میں سازش کر رہا ہوں امت کو توڑنے کی بات کر رہا ہوں غیبت اور حیزان کے راستے سے مسلمانوں کی دلوں میں نفر پیدا کر کے پاکی بندی بنا رہا ہوں یا امت کو جوڑ رہو اوسی کم بتکو اللہ اللہ شدرتے رہو اکیر رہو دو رہو تیم رہو اللہ ورابعوں چار ہو پانچ ہو سوچو کہ اللہ وارے ساتھ ہے اللہ کو خیام دکھو گے تو نفسانیت سے بچ سکو گے ورنہ بنے بنے کی چاہت یہ تمہیں جو ہے امت کو تگرے دکھنے جانا ہے پھر دوسری جو بات بتائیں کہا وَعَلَيْكُمْ مِسْتَمِعِي وَتَّاعَا سُنَّا وَرْمَانْنَا کس کی سنیں گے کس کی مانیں گے وَإِمْتَعَمْ مَرَا لَيْكُمْ عَبْدُنْ حَوَشِئِيُنْ اگرچہ کالا کلوتا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے سننا اور ماننا کیا جانا پھر فرمایا بَنَّتَا امیری فَقَدَتَا امی جس نے امیر کی اطاعت کی جس نے میری کی جس نے امیر کی جس نے امیر کی نافرمانی کی جس نے میری نافرمانی کی جس نے میری کہنی نافرمانی کی پھر فرمایا وَحَمَاementُمْ ات کو کریں لوگوں کی طرف کام کرے مسلمان جو بھی کام کرے ایک امیر کی اطاعت میں ایک فکر ایک مقصد ہو کر تو یہ جماعت ہے جماعت رحمت ہے والفرقت وعذاب یہ فرقت ہے اور یہ عذاب اللہ کا فضل ہے ہمارے حدستان کے اندر جی حریب غربہ مشاقل سے دفاع کے لیے جمعیت علمہ ہندواری ہے اس کے ہمارے امین ہیں ہم سب جیلو جانسوں کو تسلیم کرتے ہیں اس میدان میں ہم دفعہ کرتے ہیں جب وہ معمد آئے گا ہم ان کے ساتھ ایک آواز ہو کے رہیں گے یہ عمومی محنت ایمان میں طاقت پیدا کرنے والی عمل میں جنہ پیدا کرنے والی دنیا میں بھی کو قائص کرنے والی محنت اس محنت میں ہم امیر ہیں ایک عبیر کی اطاع ایک نیت ایک مقصد پر کام کریں گے شیطار یہ چاہتا ہے چکڑے چکڑے کر دیں تاکہ اللہ کی مدد ہر جائے اللہ کی تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَعِشُ مِنْكُمْ سُنو جو میرے بات چیئے گا فَسَيَرَا اِخْطَلَافًا قَسِيرًا بہت اختلافات دیکھیں گا اب ہے سوال ہم کیا کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں گے وہ بھی ہے وہ بھی ہے کہ نہیں کیا کرو گے حضور صلی اللہ بتا دیئے ہیں آپ صلی اللہ ہمیں اندھا بنا کے نہیں چھوڑے یتیم بنا کے نہیں چھوڑے جو رات دیئے ہیں وہ رات بھی روز روزن کی طرح اس سے زیادہ تک صاف سبری رات ہے لا يزیب عنہ احلاحال کوئی حلاق نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو انعالیت اور نفسالیت اور شیطانیت کا شکار ہوگا وہ حلاق ہو سکتا ہے اور جو جو ہے اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا آخرت پر مرمیتنے والا وہ کبھی بھی حلاق نہیں ہوگا آپ نے فرمایا فَسَعَرَا اَفْتَلَافًا قَثِرًا بہت افتلاقات دیکھو گے یا رسول اللہ کیا کریں گے یہ بھی اپتو بات کہتے ہیں مولوی بیتی اپتو کس کا بات پانیں گے کیا کریں گے قَعَلَيْكُم بِسُنَّتِ اب یہ بھی کہہ رہا ہے امیر کہہ رہا ہے اعتاد کرو امیر کی یا شورا کی چاہا امیر لہذا ان کی بات حبیث سمیلتی ہے ہم ان کی بات مانیں گے ان کو کچھ کہیں گے نہیں کسی کے خلاف وصل بات کچھ نہیں کہیں گا سب کی ہدایت سے جو ہے مامینا صبر کرے گا پتہ نہیں میرے کیا بنے گا میں کیوں کسی کچھ کہوں گا ہم تو حق کہیں گے تاکہ امت حق پر جمع ہو جائے کہ امت بغیر حق پر جمع نہیں ہوگی اچھا کہلنے کے نبی اگر آپ کی صیرت میں نہیں مینا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاسِدِينَ عَبْدُ عَلَيْهَا بِالنَّمَاجِزَ سنو چار خلفہ ہیں اب اُبرکر عمر عثمان عدی رضوان اللہ تعالیٰ رجبعی ان کے زندگی میں ضرور مستقاہل مل جائے گا اگر میرے طریقہ نہ پائے اب جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں مل گیا حضرت عمر کاؤن کے طریقے میں کہ انہوں نے شورہ بنائی امیر متعین کرنے کے لیے کہ امیر تے کرو اور امیر کی مانگا بات سمند آ رہی ہے تو اب جدھر ہمیں قرآن حدیث صیرت صاحبہ ملی ہم ادھر ہوں گے کہ یہ ہو گیا فیصلہ اگرچہ کوئی دوسرا کہہ رہا ہوگا ہم اس کا کچھ کہیں گے نہیں ہم یوں کہیں گے دیکھو حضور نے بتایا ہے کہ قرآن حدیث صیرت مسائل کے طور پر یہ قرآن حدیث سے میں یہ بات سمجھا امیر کی تا اور یہ کہہ رہے ہیں دوسری آیر کہ نہیں ہوا قرآن شورہ بہنہوں یا اللہ کہہ رہے ہیں شورہ جی اب دونوں کی بات کو آپ قلاش کریں گے صحابہ میں پیش کریں گے کہ اس آیت سے جس سے مولانا جلال صاحب نے شورہ ثابت کیا ہے اگر صحابہ کی سمجھ ان لوگ ملیں گے کہ صحابہ کی جمعہ اس سمجھ کی ہے تو ان کی بات آپ لیں گے میری بات تو جو قرآن حدیث کہہ رہا ہے اس قرآن حدیث کو صحابہ پر پیش کرو صحابہ کی جمعہ کو دیکھو اگر صحابہ نے یہ بات کہی ہے تو ہم ادھر ہے اگر صحابہ کیا وہ کساب دور بیٹھ کے گھری بیٹھا چاہیے تا غلطی کرو تو دنڈا مارو کہ تمہیں گھمرا نہ ہو اپنے اس لئے مولانی دو دو دھو بیٹھا بات سمجھنا رہی ہے دوستو بات سمجھنا رہی ہے ہر مسئلے میں اختلاف کا حل بزن صاحب کہہ دیا فسا یرا اختلافاں کسیرا بہت اختلافات دیکھتے ہیں کدھر جائیں گے کہ علیکم بی سنتی و سنتی لخلافہ راشدین دیکھو میرا طریقہ کیا ہے میرے خلافہ راشدین کا طریقہ کیا ہے بات سمجھنا رہی ہے تو بزرگو دوستو اندھا نے بڑے رمانے کے بعد عمومی عالمی اچھتماعی کام دیا عمومی کیوں کہتے ہیں کہ سب کی ضرورت ہے دین دین کے بغیر کام بنے گا نہیں اور دین بغیر دعوت کی محنف کے دین بغیر محنف کے لیے تو سب کی ضرورت کالے گھورے پڑے گی کے اندر عمومی کام اس لیے کہا جاتا ہے اور عالمی کام کیوں ہمارے نبی عالمی قرآن عالمی یہ امت عالمی ہے قُن تُم خیرًا امتی اخرجت لننا نبی کا فتر لننا قرآن حلد لننا اور یہ امت اخرجت لننا عالمی نبی کے عالمی کتاب کے ماننے والے عالمی امت عالمی کام اس لیے یہ کام عمومی ہے اور عالمی ہے سمجھ با رہی ہے آگے سنو اچھتماعی کام یعنی جماعت بن کے کرو اچھتماعی کام کسے کہتے ہیں جماعت کسے کہتے ہیں ایک اطعال میں ایک ہی ایک مقصد ہو کر کام کرنا اسے جماعت کہتے ہیں تو اگر آجر نہیں ہوگا تو تجماعت ہی نہیں ہوگی اور جب عامی پہنے تو جماعت نہیں جماعت نہیں پرنا کی بدے دلیں اور بات سوال ماری ہے حضرت حضیفہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یارو سلم ہم جس خیر میں ہیں اس کے بعد کوئی شر آئے گا کہاں شر آئے گا کہ اللہ کہنے اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا کہاں خیر آئے گا پھر کہنے اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا تو حضیفہ آجر کی باتیں نہیں پوچھتے پھر حضور دوسری بات کو لگ گئے کہتے ہیں پیچھے رہا پھر کہا حضور اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد میں خیر آئے گا پھر موقع دیکھے کیا اس خیر کے بعد شر آئے گا کہاں شر آئے گا کہاں کیا کروں گا اینا کہاں دیکھنا اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی جماعت ہو جو ایک امام کے تحت میں امام امیر کہتے ہیں نماز میں چونکہ یہی اسی کتاب کی جاتی ہے اس کو امام کہتے ہیں اور نماز سے باہر میں جیل کا کام کرتے ہیں اس کو امیر کہتے ہیں بھر دس آدمی کی جماعت کہیں یہ ایک آدمی امیر ہے اس کو امیر کہتے ہیں اس کو امام نہیں کوئی نماز نہیں پڑھا سمجھ بات آئی کہ دیکھنا مسلمانوں کی بڑی جماعت جس سے ایک قبیر ہو اس کے ساتھ چپک جانا تو فینا سے بس سکوگے اگر نہ ملے تو تم تنہائی میں بہار کے گوشے میں اور ترہائی میں چلے جانا اور اپنے دیر کی حفاظت کرنا اللہ کا فضل ہے آدمی دونے دنیا کے اندر اللہ شکر ہے تقریباً نبی تعالیٰ بھل رہا ہوں آدمی کا بھی آدمی اجتماع تھا دنیا میں چل رہے ہیں ابھی رب تعالیٰ اجتماع ہوا چھانیس ممالک کے ذمہ دار آئے پندرہ سونہ ممالک کے یونٹوک کے ہیں وہ سارے جمع ہوئے اجتماع ہوا اللہ کا فضل ہے میرے ایک دوست کے ایک ہمیں بھی میرے ساتھ آکے کھونے بات کرنکے ساری کارموزاری سنایا وہ جیپور کے ہے محمد زیر اللہ عدیل ساتھ تمہوں نے کہا الحمدلہ سوڑا یونٹو اللہ کا فضل ہے پڑی اطاعتا تو پوری دنیا میں ایک امیر کی اطاعت لے تقریباً کئی قرم کئی قرم سے زیادہ کئی قرم سے زیادہ امت جمع ہے تو حضور سے فرما رہے ہیں اجل اپنی بڑی امات ہو جو ایک کی اطاعت سے ہو جو فترہ دیکھنا ہنا ان کے ساتھ ہو جانا اللہ تمہاری اطاعت فرمائے گے اب انہوں شریف کی روایت ہے تو بندلو اللہ کا حسان ہے اللہ ہی کا طرف ہے ہم بھی انسان ہے اللہ نقص شرارتوں سے ہماری اطاعت فرمائے شیطان کے دروہ سے ہمیں بچائے اللہ پاک پاک ہر اکسن کے روحانی بیمانی سے بچائے اور ہم سب کو ایک عمیر کی اطاعت کے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور سیند صحابہ کے نقل کرتے ہوئے ایک اطاعت میں ایک لیے پہ ایک مقصد رکھتا رہا کر دین کو پورے آنم میں ہمیں زندہ کر رہے گی محنت میں لگے پہلے کی توفی پتا فرمائے حضور صلی اللہ نے صحابہ کو آنم میں یہ ایسا بنایا ایسا شرائع ایسی نقل و حرکت پر اٹھایا ایسی نقل و حرکت پر یہ جماعت میں تشکیل ہوئی جماعت میں کہہ لگی اہلہ کے نبی صلی اللہ رات دو رہی ہے ہم یہی ٹھین جاتے ہیں صبح سے جائیں اسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کیا رات ہوگا جائیں گے ہی ٹھین جاں کل صبح جائیں گے اللہ حرکت پر اندازہ لگاؤ نقل و حرکت اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر آپ نے فورم ترویر دیا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو آج کی رات جنت میں گزارو بنایا رسول اللہ ہاں ہم چاہتے ہیں جنت کے مزانہ پھر نکل پڑھو نکل گئے ہو یہاں نہ کھیرو گاؤں میں کہیں بھی جا کر جنگل جھاڑی کہیں بھی کھیرو گے تو وہ جنت کے وفیچے میں تمہارا رات بزرے گا ایسی تربیر دی جو نقل حرکت میں تاپیر کیے اس پر ادارت پھلائی کیا پھلائی حضرت محمد صلی اللہ نے فرماتے تھے وہ جو تبوک میں تین صحابی رہ گئے نہیں جا سکے ان کا واقعہ قیامت تک کے لئے امت کو دین کے لئے اشتماعی طور پر نقل حرکت کے چھوڑنے پر اس کی تاپیر پر سزا بتانے کیلئے اللہ پاک نہیں بتایا تاکہ مسلمان دریں اور دنیا میں مگر نہ ہو جائیں اللہ کے دین کے لئے جان و مال کو لے کر جی پوری دنیا میں گھریں اور اللہ کے دین کو زندگی میں لانے کیلئے سے اللہ قرآنی کرنے والے جذبے کے ساتھ ماف کرتے ہوئے مافی مانتے ہوئے سبر کے ساتھ نربی کے ساتھ نربزر کے ساتھ اساتے اخلاق کے ساتھ سارے عالم میں پھرنا خود بھی جنت میں جانا اور سارے انسانیت کو دیکھر جانا جائیں گے انشاءاللہ ارے کھول بن جائے گا ماشاءاللہ ارے جنت جائیں گے تو ٹکٹ کیلئے بوکنگ کیلئے پیسہ بھی دھنا پڑے گا ناوی کا گھرہ دور کے بھان جائیں ہاں اللہ نے تمہارے جانا مال کو جنت کے بزردہ کریدا ہے کہ یہ ایمانا آمد پورے دنیا میں زندہ کرو ہمارے جیوے جانا مال کو لگاتے رہو اس کے بندے میں آخرت کا جنت میں دیں جنت دیں گے اور دنیا میں چین دیں گے سکون دیں گے عزت دیں گے برکت دیں گے اور کھر نسل من اللہ افتحن قریب تمہاری نوہوں میں قبولیت دیں گے ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی و بچین المومنی اے نبی کی مصرمانوں کو فشکمی سنا دیں گے یا یا اللہین آمد کونو انسان اللہ اللہ نے آگے پر تشکیل کرنا شروع کر دیا کہہ رہا ہے نبی کی بشارت سنائیے وہ خود ہی تشکیل شروع کر دی یا یا اللہین آمد کونو انسان اللہ ایمان بانا اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ ارے یہ بجنس پسند آیا جانا مال لگاؤ گے آخرت میں جنت دیں گے دنیا میں خوبی افیر کبولی افیر چین و سکر عزت راہ برکت دیں گے اور مدد کو ساتھ کر دیں گے ارے کریں گے سب انشان اللہ ہم آلمی نے لی کہ آلم امت ہے اور آلم میں پھرنا ہے صحابہ نے حضور نے آلم پر ایسا اٹھایا ابو ایوب انسان نظیر نہ ہوتا نہیں ہو بیانے نبی سے زیادہ سال کمر تھی بیانے چھے آنے اٹھانے روایت میں مختلف ہیں طرف رہے جس طرح میں آباز نبی کہا بیٹھو مجھے لے چلو موٹ کے پیر میں باندھو حمیر صاحب سے کہو جہاں تشفیل ہے مرنی جاؤں گفر نہ کریں وہ حق بار کریں ایسے دنیا حقیقت کی اہمیت بیٹھیں عورت ہے دعا بلگا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ میرے بھی دعا کر دیجئے ان سے باتے اللہ مجھے بھی بھی دیتے میری بھی قبر تہی بن جائے اللہ کا دین زندہ ہو جائے بچے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ ہمیں بھی قبول کرنیجئے پنجوں کے بلکھرے کہا جاؤ گے چار مہینے میں چلنے میں سال میں یا رسول اللہ تکلمہ بلند ہو جائے میری قبر کا ہی بن جائے اللہ کا حجود ہی مجھے بھی دیا ہے تیرے زندگی اب افسر میرے دین کی سنفرادی تو اسی لیے مسلمہ اسی لیے نمازی ہم مسلمان نمازی اس لیے ہیں کہ جارمال بے قیمت بنا کر ساری دنیا میں پھرنا ایمان کو کلنے نماز کو لے کر علمناہی ذکرے ناہی کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے حقوں باپ کرتے ہوئے اللہ تو راضی کرنے والے جذبے کے ساتھ بڑا کرنے کی چاہتوں کے ساتھ نہیں دنگورا فٹوادوں کے جذبے کے ساتھ نہیں نام و نمود کے جذبے سے نہیں اللہ تو راضی کرنے والے جذبے کے ساتھ گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں ملکوں میں پھرنا خود بھی جائنا اور ساری انسانیت کو لے کر انشاءاللہ جنت میں جانا ہے سب جائے گا انشاءاللہ ملکوں میں جائے گے درہا خرمہ کے بتاؤ کون کون ملکوں میں جائے گا ماشا شاہ ماشا شاہ ماشا شاہ اللہ خبر خدمائے ماشا اللہ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ جاؤ جن کے چار مہینے وہ کھڑے رہے ہیں باقی بیٹ جائے گا جن دوستوں کے چار مہینے لگے ہوئے ہیں وہ کھڑے رہے ہیں باقی بیٹ جائے ترکیر سے وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ چار چار مہینے والے